اسلام علیکم سندھی عدب جی مختصر تاریخ اجسا ہن انوان تے تھوڑو بحث کندہ سی سندھی عدب جی مختصر تاریخ کے اسا ہن نالے یعنی سساتم کٹا جی نالے ساں بھی سنجان دا ہوں سساتم کٹا چاہے اچو تاں کے بودھائیاں سومرہ سمہ ارغون ترخان مغل کلھوڑا انگریز ہی اصل میں اوہ قوموں آہن یا اوہ بادشاہ آہن جن سندھتے مختلف وقتن میں حکومت کئی ان جے کرے اسا ہن ترتیب کے یاد کرن جلائے ایک لفظ ٹھائیو ہے سساتم کٹا مو تو کون ٹھائیو ہے مو کھاں اگے موجودہ ہے مو کساں بودھو آئے تو ہن لفظ ساں اساں کہن جی ترتیب یاد بھی ہے چھی تو ہی مختلف قوموں آہن جن سندھتے حکومت کئی انہاں کومن انہاں جی حکمرانی سبب سندھی عدب تے یہاں نالو پیجی بھی آہے تو سندھی عدب جا جے کے مختلف دور آہن سومرن جے دور جو عدب سمن جے دور جو ارغون جے دور جو عدب یہ مختلف عدب اساں کے بدھائن تھا تو کہڑے دور میں سندھی بولی ہیں سندھی عدب کہڑی ترقی کئی ہیں کہڑی منزلتے ہوئی ہاں چونہ اکھلی لوں سندھی عدب جو شروعاتی دور سومرن جے دور کھا چے بو آہے جے کو اربن کھاں پوئے آئے ہو یعنی اربن جے دور کھاں پوئے آئے ہو سوال یہ پوچھو وواندو آہی تھا اربن جے دور جو عدب کی چھی آہے یا اربن جے دور کھے سندھی عدب جو دور چھونا چاہی ہو ویں دو آہے سو حقیقت ہی آہی تھا اربن جے دور میں اساں کھے سندھی جو کو بھی گھڑوں عدب نہ ملی سکیوا ہے سندھی جو جو کوکو جیساں کے مواد ملیوا ہے ان میں یہاں خبر پائیا ہے تھا اور بن جے دور میں قرآن مجید جو سب کھاں پہروں ترجموں سندھی بولی میں چھو ہو ان کا علاوہ ایک عدب بیت آہن جکہ تصدیق شدہ نہ آہن یہ سندھی بولی میں آہن یا نہ آہن ان کرے ان دور کے سندھی عدب جو دور نہ تھو چاہی سکجے ان کرے ایسا سمرن جے دور کے سندھی عدب جو شروع تھی یعنی پہروں دور چوندہ آئے ہوں سمرہ بحیثیت سندھی حکمران ہوا ان دور میں روحانیات اخلاقیات جا سبق شائری جے جرے ایڈین جو رواج پیو رزمیو شائری جے ایک سنفہ ہے جہ میں جنگ جو احوال پیش کرو ان دعا ہے سمرن جے دور میں سمرن گجرن جو لڑائیوں دو دین چنسر جی جنگ تھی جام حالیں اہمیر سمرے جی جنگ تھی انہیں جنگ جا مختلف احوال شائری جے ذریعے موجودہ ہیں جن کے رزمیو چاہیویں دو آئے عظیم رزمیو یعنی پہروں رزمیو جے کو آئے پہروں تو نہ تو چاہی سکتے پر عظیم رزمیو جے کو آئے وہ بھاگو بھان نالے ہی شائر آئے انہیں لکھے ہو جکو دو دین چنسر جی جنگ جو اکھن لیٹھو احوال آئے ان کا علاوہ سمرن جے دور میں سوریہ آئے ہیں بہدری جی واکھان ہنہیں ہیٹ جی کے مانو لکھے لاہن لاکھو پھولانی وکیو داتار جکھرو اڈھانو وغیرہ یہ بہدر ہوا پہلوان ہوا ایمان سم بھلائیوں کندہ ہوا انہیں جی تاریف میں جی کے شائری کئی ویا ہے انہیں میں سمنگ چارن ایک مشہور شائر تھی گزریوا ہے ان کا علاوہ سمرن جے دور میں لوک داستانن جو جی شائری میں لوک داستانن جو بھی رواج پیو ہی جی کے لوک داستانن سسوی پنو عمر ماروی مومل رانو نمن سونارو لیلا چنے سر سورٹ ہیں رائے دی آج یہ سب بھئی سمرن جے دور سا واسطہ رکھن تھا یا سمرن جے دور کھان توڑو اگے پرانا بھی آہن تب بھی شائری سمرن جے دور میں تھی سمرن جے دور میں گایا ویا ان کر ان کے سمرن جے دور جائی داستان چویو ویندو آئے گاہ گاہ بشاری جو ایک قسم آئے گاہ کھے چے بو آئے واقعاتی بیت جے کہ ہی لوک داستان آئن ان لوک داستانن میں جے کہ کردار آئن جنہیں گلائن تھا گلائن دے گلائن دے جنہیں کوئی شہر پیشکن تھا تو ان کے گاہ چے بویندو آئے ایک مثال تو ہاں جے سمرن آئے آؤں بانی رانیوں بیوں مو نینے مبھل سندی کاک کندی آہے کامنین حل ہنہی جو کو بیت آئے یہ مومل رانے جے کہ سیما ورطلہ ہے تو مومل وٹ جنہیں مانو اندہ ہوا تو مومل جی بانی ناتر جے کہا ہے وہاں سب کھا پہریاں اندی ہوئی باہر اچھے انہوں جو آدھر باہو کندی ہوئی تو ناتر بھی تمام گھنی خوبصورت ہوئی تو مانو بھل جی پاؤن دا ہوا این چاؤن دا ہوا تو وہاں مومل پان اساں جے استقبال لائے آئیا ہے تو انہوں کے ناتر جے کا بانی آئے وہاں جواب پیدے ہن بیت جی صورت میں تو اڑھے قسم جا جہاں کے بیت ہیں جہاں کے گفتگو میں پیش تھی دا ہوا انہوں کے گاہ چے بواہے ان کا علاوہ سومرنجے دور میں مذہبی شاعری انہوں میں گناہ ایک صنف آئے وہاں مشہورہ ہے پیر صدر الدین پیر شمس آئے پیر تاج الدین یہ گناہ چوندہ ہوا گناہ اصل میں اسماعیلی فر کے جی تبلیغ جلائے چاہی آئی دا ہن اسماعیلی فر کو سومرنجے دور میں عراق ماں یا عرب ماں ہوتے جاں مانھوں ہیتے آیا ہوا اسماعیلی فر کے جی تبلیغ جلائے ہنن مانھن ان جو ساتھ لئی شاعری کرے مانھن کے تبلیغ کئی ہوئی تئیہ مذہبی شاعری آئے ان کا علاوہ سومرنجے دور میں کے بیعہ شاعرہ ہیں مثال طور عساق آہنگر لوہار شیخ حماد جمالی شیخ چوہر شیخ بھریو ہیتے ہکڑی گال دسن میں اچھے تھی شیخ گھناہ ہیں اصل میں شیخ انکرے گھناہ ہیں جو سندھ میں اسلام تا عرب بن جی دور کھاں اگے اچھی چکو ہو پر جنہیں عرب ہیتے آیا محمد بن قاسم جنہیں سندھ تے ہم لوگ ہو تو ان کا پوہ عرب بن جی بادشاہ کی آئے تھے ہیتے اسلام تمام گھنوں ودیو تمام گھنوں مانوں مسلمان تھا کچھ شیخ عرب ماں بھی آیا کچھ ہیتے جی کے مسلمان تھا وہ بھی شیخ تھا تو انکرے شیخ جی کے آئے ہیں ہیتے گھنہ نظر اچند تھا تیرہ سو ایک ونجہ آئی سیوی میں سمن جو دور پورو تھے ہو ماف کہجو سمن جو دور شروع تھے ہو سمرن جو دور ختم تھے ہو سمرن جو دور ورا کچھ شائر شیخ حماد جمالی عساق آہنگر لوہار سمن جو دور میں بھی ہوا سمن جو دور جا کے بھی آئے شائر مخدوم احمد بھٹی ہان فقیر بھرپور شاہ بھارو حفیظ کالو فقیر کالو فقیر جو صرف ایک مولود ہتھایا ہے پر اوہ بھی ان دور جے شائرن میں گھنیو تھو بنجے سمن جو دور میں وری لوک داستان جو انہا رواج ہے لیو ان میں کچھ نیم رومانوی لوک داستان بھی چایا ہویا مثال طور نوری جام تماشی جام لاکھویں اوڈن جام لاکھویں مہر رانی ہنن کے نیم رومانوی انکرے چیویں دعا ہے جو ہی عشق کیا یعنی رومانوی تو ہوا پر وچ میں ہنن جو عشق ختم تھی ویو یعنی ہنن جو شادی تھی وی پانویں تو ہنن جو جو عشق ہوئی وہ ختم تھی ویو ان کا علاوہ بیا لوک داستان جام جراد آئیں بوبنا دولہ دریاخان دو دویں چنے سر یہ بھی لوک داستان وری سمن جے دور میں انہتے بھی شائری کئی وی سمن جے دور میں فارسی بولی کے سرکاری بولی بنایا ہوئی فارسی بولی بہتے ترقی کرنے لگی سندھ میں سندھی مانہوں کافی فارسی شائر تھا جن میں ہی جام جونو شیخ حماد جمالی شیخ عیسیٰ لنگوٹی شیخ جھنڈو پاتنی جام نندو اے مقدوم بلاول وغیرہ فارسی جا مشہور شائر تھی گزریا آئیں ان کا پوئے سندھی بولی جیئے تو سمن جی حکمرانی اے سمن جا گورنر وغیرہ سندھ کا باہر بھی ویندہ رہندا ہوا اے سمن جی حکمرانی کچھ ودھن انہوں نے جو اثر رسو باہر ودھن لگو ان کرے سندھی بولی ہیں ادب جو ادب بھی پکھڑ جن لگو تا ہک پاسے کچھ کاتھیاوار مانوادر راجکوٹ جام نگر جی کوہن وقت ہندوستان جو علاقہ ہے ان پاسے بے پاسے کلات سبی بھاگناڑی ٹرین پاسے لس بیلو مکران پسنی آئیں چوتھے پاسے وری بہاول پر اے ملتان انہوں طرف ان بھی سندھی بولی ہیں ادب پکھڑ جن لگی سمن جے دور میں موموی فقیر مشہورہ ہیں جی کے ست بھائر ہوا انہوں نے سبنی جو ہک ہک بیت یعنی ست بیت عجبی موجودہ ہیں جی کے اگ کتھیانتے مشتملہ ہیں انہوں نے سمن جی حکمرانی ختم تھے سمن جی بادشاہی ختم تھے انہوں نے ان کے روایت میں آئے تو ان کے قتل کے ہوئے ہو ان کا علاوہ تصوف این سوفی شاعری بے سمن جے دور میں شروع تھی ہوئی انہوں نے کازی کازن یا کازی کادن مشہور شاعر تھی گزریا ہے سمن جے دور میں دہلی جے حکمرانا جا سندھتے حملہ شروع تھی بیا ہوا سمن جی حکومت جی کمزور تھی پندرہ سو وی اس وی میں ارغونن سندھتے حملوں کرے سمن کھا حکومت کھا سیور تھی ارغونن ترخانا مغلن جو جو ترن ہی قومن جو گجل دورہ ہے وہ پندرہ سو وی اس وی کھا سورہ سو اسی طریقہ ہے انہیں انہیں دور کے جنگیں بربادی دور چاہیے ہوئیں دعا ہے ارغونن بحیثیتے غیر سندھی حکمران ہوا انہیں جی بولی فارسی ہوئی ترکی جا یا ایران جا ہوا پہروں پہروں شاہ بیگ ارغون ہوئیو بیو شاہ حسن ارغون ہوئیو انتہائی ظالم حکمران ہوا ارغونن جی حکومت پندرہ سو وی اسی وی کھا پندرہ سو چوان جا اسی وی تاہی رہی انہیں ان کا پہر شاہ حسن ارغون کے جیند کو بھی پٹر یا اولاد نہ ہوئیو تا انکرے پہر بیو کو ارغون یہ تین نہ رہیو ان دور میں فارسی شائری ہیں فارسی جو سندھی شائری تے گھنوں اثر تیو تا ترخان جی کے آنے ارغونن جا امیر ہوا تا انہیں کے موقعوں ملیو انہیں انہیں سندھتے قبضوں کے ہو ترخان جو دور بھی جنگیں بربادیوار دور ہوئیو انتشار آئے امن امان جی تباہی عدب تعلیم جی بربادی ہوئی انہیں دور میں لکھیل پڑھل ماران کے مارائویں دو ہوئیو اسکول مدرسہ کتب خانہ لائبریر وغیرہ سب ساڑھائیوں میں دو ہوئیو تجیہ ہی تے علم نوود ہی سگئے ان کا پہر مغلن جو دور حکومت سورہ سو بارہ ہیں سویٹ میں آئیو مغلن مغل پان سندھ میں بحثیات حکمران کون رہیا جی ہیں ہندوستان تے مغلن حکمرانی کئی پر سندھ تے ہم پانجا گورنر موکلیندہ ہوا جے کہ سندھ جے مختلف حسن تے حکمرانی کندہ ہوا ان کرے ان کے مغلن جو دور بے چایو ونیے تو ان دور میں فارسی بولی آئیں فارسی عدب جی سرپرستی تھی مولانا میر یوسف میر ماسوم بکری امیر ابوالکلام ٹھٹوی انہن فارسی بولی جی ترکی لائے گھنوں کردار ادا کئیو آئیں جی ہیں تا آگے میں بودھای ہوئے ہی دور جکو ہے جنگین لڑائین بربادی جو دور ہوئے ہوتے ان کرے سندھ جا شائر سندھ کھاں لڑے بھی ویا ہوا کافی تے ہیتے مری بھی ویا ہوندہ جاکہ سندھ ماں باہر لڑے ویا تا سندھ کھاں باہر بھی سندھی شائری تھیان لگی اڑھا بہ شائر دادو دیالا فقیر پران نات ہندوستان میں موجود ہوا ہندور میں مقدوم پیر محمد لکھوی جکو اصل میں بھاگ ناری جو ہو پوئے لکھی میں اچیوٹ ہو ہندور میں الف اشبا جو نمونت پہروں شائر چویو ونیت ہو مقدوم سرور نوحال آئی انہیں نج سندھی لفظ استعمال کندے شائری کئی شیخ لارجیو شاہ عبدالکریم بلڑی وارو جکو شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تردادو ہوئے ان کے سندھی عدب جو ویہاو تارو آئیں سندھی عدب جو چاسر چاسر ایک انگریز شائر ہوئے ہو ان سا ان کے تشبیح نہیں ہوئے آئے شاہ عبدالکریم بلڑی وارو کے سندھی عدب جو چاسر چویو وین دعا ہے چاسر شاہد ان کے بھی چویو وین دعا ہے شاہ عبدالکریم بلڑی وارو بھی ننڈی حمر میں وفات کرے ہوئے ہوئے ہیں جی کو چاسر ہوئے ہو انگریزی شائر وہ بھی ننڈی حمر میں وفات کرے ہوئے ہو ان کے شائر شاہد ان کے سندھی عدب جو چاسر چویو وین دعا ہے مین شاہ لطف اللہ قادری انہی جو ٹرے سو ستون جاہ بیتن تے بدھل ایک ودو خزانوں ہتا ہوا ہے جہاں جہاں کرے چاہی سکتے ہیں تو مین شاہ لطف اللہ قادری ایک ودو شائر ہو مین شاہ انات رزیوی ان جو ایک مکمل رسالو جہاں مختلف بیعت آئیں وائیوں آئیں انما خبر پویتی تسندھی میں پہروں بہروں وائیوں مین شاہ انات رزیوی چاہیوں آئیں مین شاہ انات رزیوی کے وائی جو بانی کو ٹھو وین دعا ہے سو رہ سو اسی تائیں ارگونن ترخانن مغلن جی حکومت رہی سو رہ سو اسی کھاں پوئے واری کلھوڑا سندھی حکومران ہیتے اسرن شروع تھی انہوں جی طاقت ودھن شروع تھی تا سندھ مختلف حسن میں ورحائل ہوئی کجھ حسن تے میاں نصیر محمد کلھوڑی جی حکومران ہی ہوئی تا مغلن واری ٹھٹے کے سوبے جو درجو رہی چھ دیو انہوں تے پہنجا سوبے دار مکرر کرے چھ دیاؤں تا یہ ہکڑی گڑیل حکومت رہی کے علاقے تے مغلن جی کے علاقے تے کلھوڑن جی انکرے کے تاریخ دان لکھن تھا سترہ سو ستہ اسوی میں پر حقیقت میں کلھوڑن جی مکمل حکومت سترہ سو ارنہ اسوی کھاں شروع تھی انکرے کلھوڑن جو جو دورہ ہے وہ سترہ سو ارنہ اسوی کھاں شروع تھی تھو کلھوڑا بلکل سندھی ہتے جائی حکمران ہوا پر کلھوڑن سندھی کلھوڑن جو دور بھی سندھ میں امن امان جو دور نہ رہے ہو کلھوڑن سیاسی طورتے ہونن جو جو دور ہوئے ہو کلھوڑن جو وہ کمزور رہے ہو چوتہ کلھوڑن جے دور اندہی سوفی شاہ انعیت کے شہید کرے ہوئے ہو ان جے کرے تمام گھنوں انتشار رہے ہو سندھ میں ان کا پوئے نادر شاہ افشار افغانی ہوئے ہو انہیں سندھ تے حملوں کے ہو ان شکار پرکھے کندھار ساملے آئے چھے جائیں تمام شکار پرکھے کندھار جو یعنی افغانستان جو ہی سوتھی ہو ان کا بعد میں احمد شاہ عبدالی وہ بھی افغانستان جو ہو انہیں سندھ تے حملوں کے ہو ان سندھ کے پانچے ماتحت کرے چھے جائیں سندھ کھان پوئے وہ ڈھل وصول کندو ہوئے ہو یعنی ایک قسم جو ٹیکس وصول کندو ہوئے ہو انہیں سندھ افغانستان کے ٹیکس دیندو ہوئے ہو ان کا علاوہ مدد کھان پتھان سندھ تے حملوں کے ہو پرلٹ کے ہیں شہرن کے بائنوں دے ہی تباہ کرے چھے جائیں ان دور میں گھوڑا رے گھوڑا جو اسطلاح رائج تھی ہو چوتہ پتھان جو کہ انہیں گھوڑن تے حملے آوار جو کہ انہیں گھوڑن تے اندہ ہوا تمام درپ ماں خوف ماں گھ کو گھوڑا رے اسطلاح ہے یو کلھوڑن جو دور میں افغان پتھانن جو حملن جو کرے یو رائج تھی ہو کلھوڑن سندھ کھے ترقی کران جی گھنی کوشش کئی کلھوڑن جو دور میں بھی فارسی بھی تورے سرکاری بولی ہوں دی ہوئی کلھوڑن جو دور میں تعلیم آئے عدب تے گھنوں دھیان لنو ہو یو آئے دنیا جو پہرےوں تعلیم نساب دیکھے پان ایجوکیشنل کریکولم چھوں وہ کلھوڑن ٹھائے ہو جہن جو جو پورے سندھ جے سبھنی مدرسن میں ہک جہڑی تعلیم دینی میں دی ہوئی ان کا سوائے کلھوڑن زرائط آب پاشی دستکاری ہونر ہیں وہاں پارتے تمام گھنوں دیان لنو آب پاشی جو کو ایریگیشن سسٹم آئے نہرن جو جو کو سسٹم آئے وہاں تمام گھنوں کھوٹایا ہونن ہی جو کو اجکل اسان چاوڑن آئے انگریزن اسان کے ایریگیشن سسٹم لنو یعنی آب پاشی جو نظام لنو یو اصل میں کلھوڑن جے دور دور جی پیداوار آئے دنیا جو عظیم ترین شائر شاہ حبداللطیف بٹائی جے کو مغلن جے آخری دور میں پیدا تھے ہو پر وہ ودو تھے ہو کلھوڑن جے دور میں آئیں شائری کلھوڑن جے دور میں کیا آئیں ان کرے ان کے کلھوڑن جے دور جو شائر چاہے ہوئے تھو سندس شائری سندس خیال جے کا پرواز آئے سندس خیال جے کیا ہیں آئیں جے کہ سندس مشاہدہ آئیں شائری میں ان کے پیش کرن جو انداز آئے یہ دنیا میں اجتائیں کو بھی شائر کر نہ سکے ہوا ہے کلھوڑن جے دور جب یہاں کچھ مشہور شائر مخدوم عبدالرحیم گرہوڑی میو شاہ انات رزوی خواجہ محمد زمان لماری وارو روح الفقیر آہن کلھوڑن جے دور میں سندھی شائری جو نئیوں سنفوں وجود میں آئیں جی ہیں مخدوم غلام محمد بگائی مولود ایجاد کئی مخدوم عبدالرحیم گرہوڑی کلمات کلمات جے کہنے ہی کس میں اگ کتھیانواری شائری آئے میاں صرف راز کلھوڑو جی کو کلھوڑن جے دور جو آخری بادشاہ ہو انہی مدہ مدہ ایجاد کئی مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی مناقبہ موجزہ لکھا نور محمد خستہ کھے چاہیوڑن دو آہت او غزل جو بانی آہے آئیں سندھی میں ارزی شائری شروعات مخدوم عبدالروف بھٹی کئی کلھوڑن جے دور میں سندھیوں لکھن جو رواج پہو مخدوم عبدالحسن ٹھٹوی جی سندھی جہن جے بارے میں مشہور ایو آہت سترہ سو اسوی میں لکھی ہوئی پر کے چوین تھا تو ہو مخدوم عبدالحسن سورہ سو چھاسی اسوی میں یہ گزارے ہوئے ہو انکرے سورہ سو انہتر یا سورہ سو ستر دھارے یہ کتاب لکھی ہوئے ہوئے اصل میں ان کا اگمے عربی گرد رسم الخط میں جہن کے جہڑی اندھی ہوئی ہو ہو اہڑے نمونے ساں سندھی لکھن دو ہو پر مخدوم عبدالحسن ٹھٹوی پہنچو ایک کتاب لکھی ہو مقدمت سلوات جے نالے ساں جہن میں ہن نماز جا مسئلہ سمجھائیں جی کوشش کئی ان میں ہن ہن ہکڑی مخصوص سندھی رسم الخط لکھن جی کوشش کئی لکھی اساں کی پیش کئی انکرے ہو کتاب مخدوم عبدالحسن جی سندھی جے نالے ساں مشہور چھو ان کا علاوہ سندھی ان لکھن جو رواج پہ جیو مخدوم زیادین جی سندھی مطلوب المومنین جی سندھی سندھی عبدالرحیم جی دائرہ وارن جی سندھی سیدہ حارون جی تریہ اکری سندھی ایڑے قسم جو ان کا علاوہ بین بھی عالمان سندھی سے کھارن جی سندھی الف بے لکھن جی کوشش کئی ہوئی کلوڑن جی دور میں علم آئی عدب میں سندھی میں درسی کتابا لکھن جی شروعات تھی مختلف بولین ماں کتابا لکھن جو سندھی میں ترجموں قرآن شریف جی تفسیر لکھن جو رواج حدیثا جا کتاب فکح جا کتاب بیاد دینی مذہبی کتاب تاریخ ہیں سوانہ عمرین لکھن جو رواج پہ ہو کلوڑن جی دور میں بیاد کے محقق مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی میر علی شیر کانہ ٹھٹوی مخدوم عبداللہ نریہ وارو یہ کلوڑن جی دور جا ودا لکھا کے محقق آہن کلوڑن جی دور میں عدب علم جی ترقی جے کرے ان کے سندھی عدب جو سنہری دور چیووین دعا ہے سترہ سو بیاسی اسیو میں ٹالپرن جی بغاوت حالانی واری جنگ لگی وہاں ان کرے لگی جو کلوڑن میر بہرام خان ٹالپر کے قتل کرائے ہو تا ان جی کرے ٹالپرن بغاوت کئی جنگ کرے وہاں جنگ کھٹے میاں صرف راز کلوڑو جو کو کلوڑن جی دور جو آخری بادشاہ ہو ان کے گرفتار کرے قید کریا ہو آہن ٹالپر سندھ جا حکمران تھی ویا ٹالپر بنیادی طرح علم دوست حکمران ہوا عالمان شائران عدیبان جی تمام گھنی عزت کندہ ہوا عالم عدیب وہے کہہڑے بھی مذہب یا کہہڑے بھی فرقیسان تعلق رکھتا لڑو جنگ سب ان جی عزت کندہ ہوا ٹالپرن جی دور میں شائری یہ کہتے ہیں سنفن جو اروج تھی پہتیوں اروجی شائری بھی تمام گھنی ترقی کئی سندھی شائری میں فارسین عربی جو استعمال گھنوں تھی ان لگو مرسیو مسدس محمس مسنوی ربائی جہاں سنفن جی بھی شروعات تھی رزمیہ شائری جہاں سومران جی دور میں جہاں جو بنیاد پہ ہو ان جا بھی گھنہ نمونہ ٹالپرن جی دور میں بھی ملن تھا بہترین نمونہ بلکہ ملن تھا چوتہ جہاں ٹالپرن جی جنگ لگی ہوئی ان میں میر حسن علی خان حسن ٹالپر ایک رزمیہ پہنجی مسنوی جی صورت میں لکھ ہو جی کا ایک تمام بہترین رزمیہ جو مثال آہے ٹالپرن جی دور جہاں مشہور شائر سچل سرمست سامی دلپت سوفی آسر داس جی کے آسو چیویں دعا ہے سید ثابت علی شاہ خلیفو گل محمد گل حالائی سید خیر شاہ ایمیہ سرفراز کا لوڑو آہن ہند دور جہاں بیاک شائر نانک یوسف خلیفو نبی بخش قاسم لگاری حمل فقیر لگاری صادق فقیر سمرو جمن چارن آئین نواب ولی محمد خان لگاری آہن جی کے تمام بہنا مشہور جا آخوند عزیز اللہ جی کو مٹیاری جو رہند ہوئے ہو ان قرآن شریف جو مکمل سندھی میں ترجمو کئے ہو ٹالپرن جے دور میں ان کے سندھی نصر جی باقاعد شروعات جائے ہوئیں دعا ہے حقیقت ہی آئے تسندھی نصر تکل ہوڑن جے دور میں بھی گھنوں لکھ جن لگو ہو پر ان جی باقاعدہ شروعات یعنی بہترین نمونے ساں یہ کوہ ٹالپرن جے دور جو آسان کے نصر ملیو آئے ان کرے ٹالپرن جے دور کے سندھی نصر جی شروعات جائے ہوئیں دعا ہے این بین بولیانا ماں بھی کتاب ان جے سندھی میں ترجمو گھنوں تھیان شروع تھیو سندھی لوگت جو جو جوٹن حقیقت ہی آئے ٹالپرن جے دور میں جی کا سندھی لوگت آئے وہ آسان کے ملیت نصر گیا آئے پر ریچارڈ برتن پانچے کتاب میں لکھے تو تٹالپرن جے دور میں سندھ میں سندھی بولی جی لوگت موجود ہوئی آرانہ سو ٹالیس وی میں میاں نی جی جنگ لگی انگریزن جو سندھتے کبزو تھیو آرانہ سو ٹالیس وی میں انگریزن سندھی آئے ویٹا جوڑ آئی جے کا ہیتے جے تالیم دانن جوڑی آرانہ سو ٹالیس وی میں سندھی آئے ویٹا جوڑی مکمل تھی دیوان منشی نندی رام میر چندانی باب ناموں نالے کتاب لکھے ہو باب ناموں اصل میں سندھی پہروں کتاب یعنی جے کہ سندھی بارانوں کتاب چاہے جے انہیں نموں نے جو کتاب ہوئے ہو جو کو باران کے سب کا پہریاں پڑھایا ہو ان کا علاوہ درسی کتابیں جو چھپ جنڈ شروع تھی ہو نصر آئے شاعری یا کتاب لکھ جنڈ شروع تھی ہو انگریزی جو سنفوں مختلف سنفوں کہانی افسانوں ناول ناٹک مضمون تنقید آئے بھیوں شاعری جو کچھ سنفوں وہے سندھ میں رائج تھیان لگیوں انگریزن جے دور میں سندھی ادب میں نوہ لڑا چند لگا جدید ادب جدید شاعری ناول نویسی کہانیوں درسی کتاب یہ انگریزن جے دور میں سندھی ادب میں شامل تھیان لگا ہن دور میں انگریزی غلامی جو ادب دے اثر پیو انگریزن جی غلامی ہوئی اسانوٹ منہ اسان جی اسان سندھی قوم جی کہا ہے انگریزن جی غلام ہوئی تا عدیباً آئیں شاعراً ان غلامی کے ظاہر کرن جلائے مانن کے سجاگ کرن جلائے ان غلامی جا اثر ہیں ان جو گالیوں ادب میں لکھن چھروکیوں تا جی مانن کے خبر پوے سجاگی اچھے عوامی سجاگی ہیں ترقی پسند تحریک جو ادب دے اثر ترقی پسند تحریک اوہا ہوئی جو کچھ شاعر عدیب جن تبدیلی آران پہ چاہی پہ جی شاعری جزریا مانن کے پیغام دیان پہ چاہیا ان کے ترقی پسند تحریک چاہیے تھو ان جو بے سندھی بولی تے اثر تھیان شروع ہوتیو انگریزن جی دور جا مشہور سندھی عدیب مرزا کلیچ بیگ جن کے سندھی عدب جو شاہن شاہ سندھی جو شیکسپیر شیکسپیر یہ انکریچ ہوئی بے بلکل انہوں مانگر ناول بے لکھا کہانیوں ناٹک مضمون شاعری آتم کہانیوں ترجمہ تعلیم باران و عدب انہوں سنفن تے مرزا کلیچ بیگ جو تمام گھنوں مواد اصاکے ملے تو ان جی کے موضوع ہن پانچے لکھت ہیٹھ آندا ان میں تعلیم جو موضوع اور تنجی تعلیم صحت ذرائط اخلاقیات سماجیات تاریخ وغیرہ وہے بھی مرزا کلیچ بیگ پانچے لکھت میں استعمال گیا سندھی ناول جو بانی بھی مرزا کلیچ بیگ کھتے ہو چوتہ مرزا کلیچ بیگ پہرےوں پہرےوں سندھی جو ناول دلہ رام لکھتے ہو دلہ رام حقیقت میں ایڈو سٹھو ناول کون ہوئی ہے کہ کس سے وانگر ہوئی ہو پر ان کا پوئے بھی وہ ناول جی رہے ہیں مرزا کلیچ بیگ لکھتے ہو زینت زینت تمام گھنوں مشہور تھی ہو تمام ایک بہترین ناول جی حیثیت رکھے تو ہندو اور جو بھی وہ مشہور سندھی عدیب شمس العلماء اور ڈاکٹر عمر بن محمد داؤن پوٹو آئے جکو سندھی عربی ہیں فارسی جو عالم ہیں محقق ہو سندھی آئیویٹا یعنی الف بیج خامین جہوں درستی کئی پانجی مختصر آتم کہانی لکھائیں وہ تعلیم کھاتے میں کم کند ہو تو ان تعلیم کھاتے میں کافی صدارہ آندہ عربی سے کھانے لائے گرامر جو کتاب لکھائیں فارسی یا درستی کتاب پانے لکھائیں ان کا علاوہ ہن شاہ جو رسالے جی تعلیف پانے کئی ایک بہتر دو مشہور سندھی عدیب ڈاکٹر حوت چند مول چند گروبکشانی آئے جہ شاہ جو رسالے جی مستند تعلیف کئی چین جلدن میں ہن شاہ جو رسالوں مکمل کئی ہو ان جہاں ٹرے جلد چپ جی پندراتیا پر چوتھوں آخرتیں نہ چپ جی سگی ہو این ہوں گم تھی بھی ہو ڈاکٹر حوت چند گروبکشانی جی کو تمام غریب تھی بھی ہو چپ رائے نہ سگی ہو ڈہن سالوں تے ہنوڑ کلیمینوکس کو گھر میں پیور ہو ہو ان کا پوئی ہو گزارے ہو ڈاکٹر صاحب سندھی بولی جو نکاد محقق ہو 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 ہن لماری شریف جے بزرگن جو حال ہوا لماری جا لال لکھی ہو آئے ایک ناویل نور جہاں بھی لکھی ہو آئے شاہ جی رسالے میں جی کے رومانوی داستان آئیں انن بابت کہانیوں لکھی ہی کتاب روح ریحان پن ان لکھی ہو آئے ان کا علاوہ شاہ جی رسالے جو مقدمہ لطیفی کتاب پن لکھی ہو آئے سندھی ادب جی ٹی مورتی ہنن ٹرن جنران کے چوئی ونگو آئے کاکو بھیرو مل مہر چند آدوانی لال چند عمر رنو مل جگتیانی جیٹھ مل پرس رام گل راجانی ہی ٹری سندھی بولی جا یہ سمجھو تا ودا نصر نویس محقق اے مکالہ نویس آئین ہنن کافی مکالہ لکھیا سندھی گرامر تے مذہب اسلام تے لطیفیات تے بھی ہنن کمکی ہو آئے تمام گوانو ٹرن ہی جنران اٹھ کل ٹری کتاب لکھیا آئین پر انہن ٹرن ہی ماں تحقیق جگہ آئے کاکو بھیرو مل جی کچھ بہتر آئے بھی ان کھا بھی نہیں کھا آئے کاکو بھیرو مل جو ایک کتاب آئے وڈو سندھی ویاک کرن جو گرامر جو کتاب آئے تمام بہترین ایک کتاب آئے انگریزن جی دور جا کے ودا عدیب حکیم فتح محمد سیوانی غلام محمد شاہ وانی پرمانند میوہ رام رشیدی آرام گدو مل مولانا دین محمد وفائی محمد بشک واصف سید عطا حسین شاہ موسوی جی ام سید خان چند دریانی آئین انگریزن جی دور میں شائری جو کچھ سنفن جا بادشاہ یعنی شاہن شاہ جدید سندھی شائری جو بانی کشن چند بیوس کے چیوہ ہوئے تھو سندھی کافی جو شاہن شاہ مصری شاہ کے چیوہ چیوہ آئے سندھی غزل جو شاہن شاہ میر عبدالحسین خان سانگی کے چیوہ آئے مولوی حاجی احمد ملاہ قرآن شریف جو سندھی میں منظوم ترجموں کیو جن جنالو ہے نور القرآن سندھی مرسی جو شاہن شاہ سید ثابت علی شاہ کے چیوہ آئے سندھی مصنوی جو شاہن شاہ میر حسن علی خان حسن ٹالپور کے چیوہ بیندو آئے میر حسن علی خان حسن ٹالپور جی کا مصنوی آئے جی کا کلہوڈن ٹالپور جی کا جنگ لگی ہوئی ان جو احوال ان میں لکھیل آئے ان مصنوی لکھانتے میر حسن علی خان کے سندھ جو فردوسی بھی چیوہ بیندو آئے فردوسی اصل میں ایران جو مدو شائر ہوئی ہو ایک عظیم مسنوی لکھی ہوئی انکرے میر حسن علی خان کے بھی مسنوی لکھانتے سندھ جو فردوسی چیب ہوا ہے سندھی جدید شاعری شاعر جی کے آہن جدید جن جدید شاعری کئی ہوئے کشن چند بیوس لیک راج کشن چند عزیز محمد صدیق مسافر کھیل داس فانی حرید الگیر آہن شیخ آیاز ایناران شام انگریزن جے دور جی آخری حصے جا شاعر آہن ہیں آخری حصے میں یہ اسری رہا ہوا پانجی شاعری پیش کرن شروع کئی ہوئی فقیر قادر بخش بیجل محمد محسن بیکس نانک یوسف صوفی خوشخیر محمد حیثبانی مصری شاہ حیدر بخش جتوی اللہ بخش ابو جو حکیم فتح محمد سیوانی بے انگریزن جے دور جا ودا شاعر آہن انیس سو ستے تالی اسوی میں ہندوستان جے ورہنگیسان انگریزن جے دور پانجی پجانی تے پوتو کچھ مانو سوال کند آئے ہیں تو انگریزن کھاں پوئے کہیں جو دور آئے ہو اصل میں جن شروع میں مطاقہ مداعی ہو تو جن قومن سندھتے حکمرانی کی انہیں قومن جے نالے ساں انہیں دورن تے نالا رکھیا بھی آئیں پر جنے ہندوستان جو ورہنگوں چھو آئیں پاکستان ٹھائی ہو سندھے ایک صوبو تھی ہو تو ان کھاں پوئے سندھتے کہیں بے ایک قوم یا ایک بادشاہ جی حکومت کون ہوئی ان کھاں پوئے جمہوری حکومت اچھیوئے یعنی عوامی حکومت اچھیوئے ان کے ان کے ورہنگیں کھاں باد جو دور یا ہنوں کو دور چے بوا ہے سندھے ادب جی مختصر تاریخ اساں تاں کے پیش گئی ہن میں تاں کے کابی انجا ودھیک معلومات گربل ہو جی کمنٹس کا جو ماں ضرور کوشش کندوست تاں جی سوال ان کے جواب انڈیان جی بیا بیلکتر انشاءالا ہوں تاں جی لائے پیش گندوست